ستمبر ماہ کے انتیم سپتہ میں مدھے پردیش کے کئی زلوں میں لگاتار بارش کا دور چل رہا ہے۔ پردیش میں سب سے ادھک سویابین کی کھیتی ہوتی ہے۔ مدھے پردیش کے رتلام میں موسم کی دوہری مار سے کسانوں کی سویابین کی فصل چوپٹ ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہے۔ پہلے سویابین کی گرتی قیمت، یلو موجیک وائرس کا اٹیک اور اب ستمبر کے آخری ہفتے میں ہو رہی بارش سے سویابین کی پکر تیار ہوئی فصل خراب ہونے لگی ہے۔ رتلام، مندصور اور نیمچ میں ہو رہی بارش کی وجہ سے کھیتوں میں سویابین کی فصل انکورت ہونے لگ گئی ہے۔ پانی سے بھرے کھیتوں میں کٹ کر پڑی ہوئی۔ پردیش کے لگ بھگ سبھی زلوں میں سویابین کی کٹائی ہو رہی ہے۔ کھیتوں میں پکر تیار ہو چکی ایوام کٹائی کے دوران کھیتوں میں پڑی سویابین کو لگاتار بارش کے کارن خراب ہونے کا ڈر بڑھ گیا ہے۔ سویابین کے دانوں میں کالا داغ لگنے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے۔ انے فصلوں جیسے مکہ، کپاس پر بھی سنکٹ ہے۔ کرشی جانکاروں کے مطابق پردیش میں لگاتار بارش سے فصلوں کو لگ بھگ 20% کا نقصان ہو چکا ہے۔ دراصل اسمائے ہو رہی بارش سے کسانوں کی سویابین پک چکی فصل برباد ہو رہی ہے۔ گوڑ طلب ہے کہ اس بار سویابین کی لاغت بڑھنے کے ساتھ قیمتوں میں گراوٹ کے چلتے کسان پہلے ہی پریشان تھے۔ جس کے بعد یلو موجیک وائرس کی وجہ سے بھی بڑے کشیتر میں سویابین کی فصل پربھاوت ہوئی۔ وہیں اب بارش کی وجہ سے بچی ہوئی سویابین کی کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہے۔ دراصل سویابین کی لاغت بڑھنے اور ویبھن بیماریوں کی وجہ سے سویابین کی فصل میں اتپادن گھٹا ہے۔ جس کے بعد اب بچی کچھی سویابین کی فصل بھی اسمائے ہوئی بارش کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ سویابین کی ایم ایس پی چھ ہزار روپے پرتی کونٹل کیے جانے کی مانگ بھی مالوہ سہد پورے مدھے پردیش میں اٹھی تھی۔ اسی دوران یلو موجیک وائرس کی وجہ سے سویابین کے بڑے رکبے میں اس کا اتپادن گرا ہے۔ ایسے میں ان دنوں ہو رہی بارش سے کسانوں پریشان ہے، کسانوں کا دعویٰ ہے کہ رکرک کر ہو رہی بارش سے فصل کو قریب بیس پرتیشت تک نقصان ہوا ہے۔ فصل ابھی کھیت میں کھڑی ہے، اس کے دانوں میں کالا داغ لگنے کی آشنکہ بھی ہے۔ کھنڈوہ زلے میں دو لاکھ ہیکٹیئر سویابین میں کچھ قسم میں پہلے ہی افلن کی ستھی تھی۔ اب جیسے تیسے اگی فصل پر بھی بارش سے سنکٹ ہے۔ کسانوں کے انسار سویابین کی جلدی پکنے والی ویرائٹی میں ادھک نقصان ہوا ہے۔ کم افدھی والی سویابین کی قسموں میں کافی نقصان کی آشنکہ ہے۔ اججین زلے میں کھیتوں میں کھڑی فصل ایوم کٹ کر کھیتوں میں پڑی فصل خراب ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہے۔ یہی ستھیتی شاجاپور کی بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دھار، اندور، نیمچ، منتصور، آگر مالوہ زلوں میں بھی لگاتار پانی کے کارن سویابین کی فصل کو نقصان ہوا ہے۔ شاجاپور زلے میں دو دنوں سے ہوئی بارش کے کارن کٹائی بند ہے۔ کہی کی تو کھیتوں میں کٹی رکھی فصل بہ گئی ہے۔ کرشی جانکاروں کے انسار پکی سویابین پانی لگنے سے داگی ہو جاتی ہے اور بیچنے پر اس کے بھاو کم ملتے ہیں۔ جاورہ زلے کے کئی چھیتر میں لگاتار ہو رہی بارش سے جہاں سویابین کٹائی کا کام رک گیا ہے، وہیں کھیت کھلیہانوں میں کھڑی ایوم کٹی پڑی فصل بھی اب خراب ہونے لگی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کٹی پڑی فصل کا دانہ انکورت تک ہونے لگا ہے۔ اسے میں کسانوں کی چنتہ بڑھ رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پرشاسن کو سویابین فصل کا سروے کروا کر کسانوں کو اچت معاوضہ دینے کے ساتھ ہی بیما راشی بھی دلوانا چاہیے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی